موشکاری سمیم کیتھل کے سرکاری ہسپیٹل کے باہر موضود ہیں تصویر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی بچی جو کی پٹیالا جو ہے سرکاری ہسپیٹل کے ڈاکٹر دوارہ ریفر کر دی گئی ہے لیکن نہ تو سرکاری ہسپیٹل دوارہ کوئی ایمبولینس کا پربند کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو پریوار ہے یہ گریب ہے اور بی پیل کارڈ ان کا بنا ہوا ہے اور شمان کارڈ ان کا بنا ہوا ہے لیکن حالات آپ یہ دیکھئے کہ ایمبولینس کے لیے ویٹ کرتی اس سے میں نظر آ رہی ہیں جبکہ ان کو پٹیالا ریفر جو ہے ہسپیٹل کے دوارہ کر دیا گیا ہے لیکن کیتھل ٹی وی جب یہاں پہنچا تو کیتھل ٹی وی کے دوارہ ایک پرائیویٹ ایمبولینس کو فلال بلائیا گیا ہے تاکہ اس بچی کو بچائے جا سکے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ سرکاری ہسپیٹل کے جو ڈاکٹر ہیں یا جو آلہ ادھکاری ہیں ان کے دوارہ کس طرح سے اس سمیں کام کیا جا رہا ہے کس طرح سے اس مریض کو جو ہے نہیں دیکھا جا رہا کہتھل سے پٹیالا ریفر کر دیا گیا ہے لیکن ایمبولینس کا پربند جو ہے ہسپیٹل کے پاس ان کو دینے کے لیے نہیں ہے لوگ یہاں موجود ہیں ان سے جانے کیا نام آپ کا کیا لگتے ہو آپ ان کے پیتا جی لگا کیا دکت ہے اس کے کھون کے کمی ہے جی کچھ اور دکت ہے اندر میں تو یہاں دکھایا تو کیا کہا انہوں نے تو بولے جی پٹیالا لے جو رکھو نہیں تو پٹیالا ریف اپر کر دیا گیا تو ایمبولینس کے لیے ان سے بات کیوں ہم ملاس کری جی بات جواب دے گئے نیو کہ یہ تو نہیں ہوگا آپ کو راسن ملے تو نیو کہ یہ کم ہوگا تو کارڈ بھی بنا ہوئے آپ کا یوشمان کارڈ کارڈ بھی ہے جی بی پیال کارڈ ہے اور سارے سود دین موت دیاڑا بھی ہے کہاں سے ہو آپ مانس سے ہیں مانس گاؤں سے ہو تو اچھا دیکاریوں سے ملے ہو جو ڈاکٹر ہیں یہاں پر بڑے والے بڑے ادکاری سے بھی ملے ہاں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ جواب جواب دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو سرکار یہ کہتے کہ سرکاری ہسپٹل میں تمام سویدھائیں ہیں گریب لوگوں کا علاج مفت میں کیا جائے گا بی پیل جو کارڈ دھارک ہیں ان کو تمام سویدھائیں فری میں دی جائیں گی یہ سویدھائیں سرکاری ہسپٹل کے دورہ دی جاری ہے اس بچی کو ہسپٹل کیتھل سے پٹیالہ بھیج ریفر کر دی ایک ہفتہ ہوگے کھائے پیئے نہیں ایک ہفتہ ہوگے چلیے اور بھی لوگ ہیں ان سے جانے گے جو ان کے ساتھ سر کیا جانکاری دینا چاہیں گے ڈاکٹر سے بات کریں ڈاکٹر رینو چاولا کے پاس میلے کے گیا میں کہایا اسکو کورو یہ بی پی لائز کے پاس کوئی سویدھائیں یا پیسہ ہے کوئی لینا نہیں دینا کیوں کہ ایمبرانس میں دینی سکتی 100 چاس رپے میں دے سکتی اس کی مدد کی ایمبرانس میں دے سکتی ہمیں پھر ڈاکٹر وہ ایمبولنس کے والے پاس گیا میں سرکار ان کو راشن دیتی ہے ایمبولنس تھوڑی دے گی اس لئے ایمبولنس اور ڈاکٹر صاحب نے بولی ہے اس کو بلے اگر دو چیار گھنٹے میں نہیں پہنچی تو یہ بچی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے میں بھی انتی کرتا ہوں اگر کوئی ایمبولنس کا انتظام ہوئے دے بچی بس سکتی ہے تو آپ اوپر ان کے ساتھ اوپر ادھکار ان کے ساتھ گیا میں یہ تو یہی پڑیا تھا میرے کہ جانتا نہیں ہے میں جانتا اس کو بھی تو کس ڈاکٹر سے آپ ملے ہیں ڈاکٹر رینو چاولا سے کیا کہا انہوں نے کہا جی میں ایمبولنس کے لیے اس کی کوئی سویدہ نہیں ہے ہم 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 پہنچ سال کے بچے کے لیے سویدہ ہے آج سات آٹھ سال کے بچے کے لیے تو ان کے پاس کیا پیسے نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے یہ گریب آدمی ہے لیبر مزدور ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے بلکل بھی ہے تو ویسے پڑھا تھا رستہ میں میں نے ویسے دیکھ لیا میرے کو جانتے ہو کہ آپ تو ان کے پاس کارڈ بی پیل کارڈ بی پیل کارڈ پڑھا ہے موڈی والا کارڈ ہے ساری کارڈ جو بھی سرکار کی غریبی کی سویدہ دیر کیا وہ ساری چیز ہے ان کے پاس تو یہ کہہ رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بی پیل کارڈ دھارک ہے ان کے لیے ایمبولینس سویدہ ہیں فری ہیں سرکار کی طرف سے میں اس لیے آپ کو بلایا میں نے آپ کو اس لیے بلایا بھی سرکار کہتی ہے ساری سویدہ پھری دیں گے ایمبولینس پھری دیں گے دوائی پھری دیں گے ایمبولینس آئی گی ہاں اس کو تو یہیں یہیں پڑھے آئی اس نے کسی نے دیکھا نہیں میں نے ویسے دیکھ لیا بلکل سلال کیتھل ٹی وی کی دوارہ ایمبولینس کا بھی وستہ جو ہے وہ کی جاری ہے کیا بتایا ڈاکٹروں نے کیا کہا تو اس کے بعد ابھی کیا بات ہوئی ہے پنزر پہ جانا ہے پٹیالہ ریفر کر دیا گیا ہے تو ایمبولینس کی سویدہ نہیں دی گئی بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیتھل کے سرکاری ہسپیٹل کا یہ کارنامہ ہے اچھ ادھیکاریوں سے اچھ ڈاکٹروں سے جو ہے وہ ملا جا چکا ہے پریوار کے سدسے ہیں وہ مل کے آ چکے ہیں لیکن کوئی بھی ایمبولینس کی سویدہ اس پریوار کو ابھی تک نہیں دی گئی جبکہ سرکار کے دوارہ جو بی پیل کارڈ دھارک ہے جو گریبی ریکھا سے نیچے جو لوگ آتے ہیں ان کو تمام سویدہیں دینے کی بات سرکار کہتی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے جناب میرے پاس ایمبولینس کیا آپ میرے کو اس کے یہاں لے کے آئے ہو اس کے پرابر میں ڈاکٹر ریشی پال بیدی پراچاریا مہدیا بیڑ کر کولیز کا بیٹھا میں اس کے پاس میں میرے کو ایسے بولتا ہے میرے پاس ایمبولینس کیا کون بات کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک رہاگر ان پریوار کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ لگتا ہے لیکن ڈاکٹروں کا ویوار ڈاکٹر میرے کو دبکھاتا ہے ڈاکٹر بیدی بیٹھا ہے ریشی پال بیدی پراچاریا مہدیا میڑ گل اس کے سامنے دبکھاتا ہے میرے کو بلکل ایمبولینس دیکھ کہا ہے بھائی کہاں آگی ایمبولینس لے اپا ٹیالا کا چکر ہے بھی نہیں کہا میں مدد کرتا ہوں بلکل اس سمیں ایمبولینس کی ویوستہ بھلے ہی پرشاسن دوارے یا سرکاری ہسپٹل کے دوارہ نہیں کی گئی ہو لیکن کیتھل ٹی وی کے دوارے ایمبولینس کی ویوستہ کی جا رہی ہے تاکہ اس بچی کو صحیح سمیح پہ علاج کے لیے پٹیالا بھیجا جا سکے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیتھل کے سرکاری ہسپٹل میں ایمبولینس کی بات کتنے دیر سے آپ دھائی گھنٹے دھائی گھنٹے سے مطلب ایمبولینس نہیں ملی آپ یہ دیکھیں کیسے سرکار گریب لوگوں کا علاج کر پائے گی اس طرح سے بڑے بڑے دعوے جو ہے وہ سرکار کرتی ہے کہ ہم ہر سویدہ جو گریب لوگ ہیں ان کو دیں گے یہ سویدہ سرکار کے سرکاری ہسپٹال جو بنایا گیا ہے کیتھل کا ان کے ڈاکٹروں دوارہ ان کے پربندوں کو دوارہ دیداری ہے یہ آٹھ ورش کی بچی ہے جن کو پٹیالہ بھیجا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ڈھائی گھنٹے سے ایمبولینس کا ویٹ کر رہے ہیں اور سرکاری ہسپٹال کے دوارہ ایمبولینس کا پربند نہیں کروایا گیا جس کے کارن ڈھائی گھنٹے سے یہ بچی فیلحال یہ کہنا کہہ سکتے ہیں کہ زندگی سے جو ہے زندگی اور موت کی لڑائی ہوئے وہ لڑتیوی نظر آ رہی ہے بیماری آپ نے بتا ہے کہ خون کی کمی ہے اور تمام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس توم quen, ڈاکٹر بھی جو ڈاکٹر کوئی ڈوائی نہیں مل رہی آپ ان کو بیٹھنے دے ایک پار ایمبولینس میں ہلال ایمبولینس میں وہ مانگا دی گئی ہے نا نا جان دے پہلا انہیں بہی بچی بچ جائے جے یہاں ادرا کتنے بتا دے کتنے بچ لگی ہیں نہیں بتا دے بچائے بھائی سوال ایور تاری سنائی صاحب نے بتایا آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں گیا پیسے ہیں کچھ سے لے ٹھیک ہے کوئی نہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیمیٹ ایمبولینس جو ہے وہ کیتھل ٹی وی کے دوارہ جو ہے وہ کی گئی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہیلپنگ پاور ہے اس کا سدسسے ہمارے ساتھ تھے جب ان کو پتا لگا کہ اس طرح کی دکت ہے تو ان کے دوارہ بھی جو ہیلپ کیسر دینے سے کہہ گہنے چاہیں گے فیلال ایمبولینس جو ہے پٹیالا کے لیے ریفر کر دی گئی ہے اور کیتھل ٹی وی کے دوارہ ایمبولینس کی گئی اور اس کو اب بھیجا جا رہا ہے آپ جاؤ چلو چلو بھائی جان دو اس کو بھائی جرور اس پڑے بتا دی ہو مرے کا نمبر دے 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 بھائی آپ ادھر آجو آپ نکلو بھائی نکلو چلو سیلال پٹیالا کے لیے ایمبولینس بھیج دی گئی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے جناب سرکار تمام سویدھاؤں کی بات کرتی ہے اس بڑی سے آپ یہ دیکھئے بیلڈنگ دیکھئے آپ اس بیلڈنگ میں تمام سویدھاؤں کی بات جو ہے سرکار کہتی ہے جو ہے پربند ہم نے کیا ہوا ہے لیکن آپ جناب پربند کی بات کریں یہ ووستہ ہے آپ کے کیتھل کے سرکاری ہسپٹل کی جہاں ایمبولینس کے لیے دھائی گھنٹے سے ایک ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کیتھل کے مین گیٹ جو سرکاری ہسپٹل کا مین دوارہ اس پر بیٹھے تھے لیکن ویوستہ جناب سدھاریے گرہ منتری صاحب انیلوی جی سواستہ منتری جی آپ اپنے ویباگ کی ویوستہ کو دیکھئے کیا اب جب ان ویقتیوں کے دوارہ جو رہا گی رہ اس کے دوارہ ہیلپ کرنے کی بات کی گئی ان کے ساتھ لگا گیا تو ڈاکٹر دوارہ ان سے ہی بتمیزی جو ہے وہ کی گئی ہے ان کا اس طرح کا کہنا ہے لیکن کیا کیتھل کے سرکاری ہسپٹل کی ویوستہ کو گرہ منتری انیلویز سواستہ منتری انیلویز سدھار پائیں گے کیا اس طرح کے جو ڈاکٹر تانہ سائی رویے سے مریجوں سے بات کرتے ہیں کیا اس ویوستہ کو سدھار پائیں گے یہ تو آنے والا سمیں بتائے گے لیکن آپ اس ویڈیو کو جہا شیئر کریں تاکہ سواستہ منتری انیلویز کے پاس یہ ویڈیو پہنچ چکے اور کیتھل کی جو حالات ہے سرکاری ہسپٹل کے ان پر ان کی ویوستہ کو درست کیا جا سکے لیکن فلحال کیتھل ٹی وی کے دوارہ ایمبولنس کر اس بچی کو جو ہے پٹیالا ریفر کے لیے پٹیالا جو بیج دیا گیا ہے تاکہ اس کا علاج صحیح سمیہ پہ ہو جائے اور اس بچی کو بچایا جاتے